اوزر آٹیکل تین سو ستر اور پینتی سے پر جاری سیاست پر نیشنل کانفرنس کے لیڈر دیویندر سنگھ رانا بھی کود پڑے ہیں دیویندر سنگھ رانا نے جمہو میں سافیوں سباچیت کا دوران کہا کہ آٹیکل تین سو ستر غیر قانونی نہیں ہے انہوں نے کہا کہ بی جی پی اس پر فضول کی سیاست کر رہی ہے باجپا کے راجعے کے پردھان کہتے ہیں کہ دفعہ تین سو ستر انلیگل ہے میرے بھائی کانسٹیچوشن آف انڈیا میں جو دھارہ درج ہے وہ انلیگل نہیں ہو سکتی وہ اتنا سمجھا دیجئے کیوں لوگوں کو بے بکو بنا رہے ہیں دفعہ تین سو ستر انلیگل نہیں ہو سکتی آپ کہہ سکتے ہیں ہم نے دفعہ تین سو ستر ہٹانی ہے آپ تو پچھلے ساٹھ سال سے کہہ رہے ہیں لیکن جو دھارہ آئین میں درج ہو وہ کبھی انلیگل نہیں ہوتی تین سو مائی کو وزیراعظم نریندر موڈی کی حلف ورداری تقریب ہے اس موقع پر اس زفاہ پاکستان کے وزیراعظم عمران خان کو دعوت نہیں دی گئی ہے اس فیصلے کو بی جی بی کی جمہو کشمیر یونٹ کی جانب سے بھی صحیح قدم ٹھہرائے جا رہا ہے پاری ترجمان ابھیجیت جسروٹیا کے مطابق دشتگردی پھیلانے والے ملک اور اس کے مکھیا کے انیوتا نہ دینے کا فیصلہ صحیح ہے پاکستان پر بولتے ہوئے جسروٹیا نے پاکستان میں ہندو طبقے کی ڈاکٹر کے گھر اور کلینک کو آگ کے حوالے کی جانے کی بھی سخت الفاظ میں مذہمت کی ہمارا جو سندیش ہے وہ کلیر ہے کہ ٹیرزم ٹاکس یہ کٹھی نہیں چل سکتی اگر آپ نے ٹیرزم کرنا تو ہم آپ سے کوئی بات چیت نہیں کریں گے اس ٹیرزم کا ہم موتوڑ جواب دیں گے آپ کو مجھے لگتا ہے یہ سرکار پہلی سرکاروں کی طرح دوگلی سرکار نہیں ہے اس کی نیتی بلکل صاف ہے کہ آتنکوات کو پنپنے والے جو دیش ہیں ان دیشوں کو کڑا جواب دیے جائے گا مجھے لگتا ہے جب عمران خان صاحب نے ان کو مبارک بات دینے کے لیے فون کے تب بھی انہوں نے اپنا کلیر کٹ سٹینڈ اس پر بتا دیئے تھا دیکھیں مودی جی کی پرچند جیت سے بخلایا ہوا پاکستان اب ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو وہ کہیں نہ کہیں ایسی حرکتوں پر اتر آیا ہوا ہے جس سے لگے کہ مائنورٹیز تو کبھی بھی پاکستان میں آج تک سیف نہیں رہی تو وہاں پر مائنورٹیز بالکل سیف نہیں ہے اسی لیے یہ ساری جو چیزیں مجھے لگتا ہے یون نیول پر بھی اس چیز کو کریٹیسائز کیا جانا چاہیے اور ایک ایسی کہیں نہ کہیں وہاں پر سیچویشن کریٹ کر جائے کم سے کم مائنورٹیز تو سیف رہیں وہاں پر